بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چیپٹر نمبر فور کے یہ لیکچر نمبر فائی میں آج کا ہمارا ٹاپک ترننگ ٹارک اور کومیٹا فورس تو اب اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ٹارک سے ریلیٹڈ کچھ اور ٹرمز ہیں جو اپلائی کرنی ہوتی ہیں اس ٹاپک کے اندر سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے وارٹیس آر ریجرڈ بارڈی ریجرڈ بارڈی کا لفظی مطلب یہ ہوگا ایک سولیڈ بارڈی ایک ٹھوس چیز جس کی ایک ڈیفنیٹ شیپ اور والیم ایریا ہوتا ہے اور عام اورنری فورس لگانے سے اس کی والیم میں اس کی شیپ میں یا اس کی ایریا میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی بارڈی کو ہم ریجرڈ بارڈی کہتے ہیں جیسے ایک میٹل پیس ہے ایک سٹون ہے عام وہ فورس جو ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپلائی کرنے سے اگر بارڈی میں کسی بھی طرح کی ڈیفارمیشن پیدا نہیں ہوتی تو دین دیکھ بارڈی اس کال ایس ریجرڈ بارڈی تو آبارڈی اس کمپوز آف لاج نمبر آس فار پارٹیکلز اگر دو دو پارٹیکلز اگر دو دو پارٹیکلز کے دمیان کوئی ڈیسٹنس مار کیا جائے جب فورس لگائی جائے چونکہ بارڈی کی اندر کوئی اس کی شیپ میں کوئی ڈیفارمیشن نہیں پیدا ہونی اس لئے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی ہی جگہ پر رہیں گے اور اس لئے پھر ان کے دمیان جو ڈیسٹنس ہے وہ سیم رہے گا وہ چین نہیں ہوگا جیسے میں اگزمپل لیتا ہوں ایک بیلون ہے اس کے اوپرہ دو پوائنٹس مار کر لیں اور پھر اس پر فورس پلائی کریں تو ظاہر ہے بیلون کی شیپ چینج ہو جائے گی اور پھر وہ جو پوائنٹس آپ نے مار کیے تھے ان کے دمیان ڈیسٹنس بھی چینج ہو جائے گا اس لئے پھر بیلون جائے وہ ایک ریجڈ بارڈی نہیں ہے اس کے اگر اگر ایک میٹل پیس ہے اس کے اوپر آپ دو پوائنٹس مار کر لیتے ہیں ان کو ایزہ پارٹیکل کنسیڈر کر لیں تو جب آپ اس پر فورس لگاؤ گے اس میٹل پیس میں تو کوئی اس کی شیپ میں کوئی چینج نہیں آنی اس لئے ان دو پارٹیکلز کے درمیان ڈیسٹنس سیم رہے گا اور یہی بیہیوئر ہوگا تمام پارٹیکلز کے لئے کوئی بھی دو دو پارٹیکلز کے آپ پیر بنائیں ان کے درمیان ڈیسٹنس فورس سپلائی کرنے سے وہ ڈیسٹنس سیم رہے گا ایسی بارڈی ہوگی پھر ریجڈ بارڈی جیسے وال ہے سٹون ہے میٹل پیس ہے دیز آر ریجڈ بارڈی دن ایٹس کارل ریجڈ بارڈی دوسری اس کی ڈیفنیشن دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں دوسری جو آپ نے ڈیفنیشن کرنی ہے وہ یہ ہے ریجڈ بارڈی is the one that is not defined by force or forces acting on it یہ دو ڈیفنیشن ہیں ان میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں اگر یہ صرف شورٹ کرسن میں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر نیکس ٹرم ہے جو ادھر ڈیفائن کر رہے ہیں ہم وہ ہے ایکسیز آف روٹیشن ویسے ایکسیز کا مطلب ہوتا ہے لائن ایکسیز کا مطلب ہو جائے گا لائن آف روٹیشن یعنی وہ لائن جس کے اباؤٹ کوئی بارڈی روٹیٹ کرے that لائن is called the ایکسیز آف روٹیشن فاکزمپل دیکھئے ایک سیلنگ فین جو ہے وہ روٹیٹ ہوتا ہے آپ گوھر کریں کہ اس کے سینٹر میں ایک ایسا روڈ لگا ہوا ہے جو جس کے ساتھ کو سپورٹ کیا ہوتا ہے اور فین کی پوری جو بارڈی ہے وہ اسی روڈ کے باؤٹ روٹیٹ ہوتی ہے تو اس روڈ کو ہم کہہ دیں گے ایکسیز آف روٹیشن پارڈی جس بھی لائن کے باؤٹ گھوم رہی ہوتی ہے that is called the ایکسیز آف روٹیشن اور دوسری ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں پروپر ڈیفائن کریں گے اس کو تو کنسیڈر آر ریجرڈ بارڈی روٹیٹنگ اباؤٹ آلائن اگر ایک ریجرڈ بارڈی ایک لائن کے باؤٹ روٹیٹ ہو رہی ہے پارٹیکلز آف تی بارڈی موو ان سرکلز بے دیر سینٹرز all lie on this line جب کوئی بارڈی روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یاد رکھئے کہ اس کے اگر تمام پارٹیکلز الگ الگ کنسیڈر کیا جائیں تو ہر پارٹیکل ایک سرکلر موشن میں ہوگا اور ان تمام پارٹیکل کی سرکلر موشن کا سینٹر جو ہے وہ اسی لائن کے اوپر لائی کرے گا جس کو ہم ایکس اداف روٹیشن کہتے ہیں اگر ایدہ ہول بارڈی روٹیٹ کرے اس پر موجود ہر پوائنٹ ہر پارٹیکل اس کی انڈویجل موشن جو ہے وہ سرکلر ہوگی اور تمام بارڈی کے جو پارٹیکلز ہیں ان کی سرکلر جو موشن ہے ان کا سینٹر ایک لائن کے پھر آئے گا وہ لائن ایکس اداف روٹیشن ہوگی سو دیس لائن اس کارل دی ایکس اداف روٹیشن یا اس کی دوسری دیفنیشن دی لائن آباوٹ ویچ آ بارڈی روٹیٹس اس کارل دی ایکس اداف روٹیشن اب ہم ڈیفائن کریں گے ٹارک اور مومنٹ آف فورس جب کوئی فورس کسی بارڈی پر اپلائی کی جائے اور اس کے انڈر بارڈی روٹیٹ ہو جائے یعنی بارڈی گھوم جائے تو پھر اس پروسس کو ہم کہیں گے ٹرننگ ایفیکٹ آف فورس یا اس کو ہم کہتے ہیں مومنٹ آف فورس فرس کریں آپ نے ایک دور کو کھولنے کے لیے یا بند کرنے کے لیے فورس اپلائی کی اور آپ کی فورس اپلائی کرنے سے وہ دور جائے روٹیٹ ہو جائے گا اس کو کھولنے کے لیے تب بھی وہ روٹیٹ ہوگا اور دور کو بند کرتے ہوئے بھی آپ فورس لگاتے ہو اس میں بھی دور جائے وہ روٹیٹ ہو جاتا ہے ہم اس چیز کو کہیں گے ٹرننگ ایفیکٹ آف فورس آپ نے فورس لگائی اس سے ٹرننگ ایفیکٹ مطلب ہے مڑ جانا روٹیٹ ہو جانا یہ اس کی پھر ڈیفنیشن ہے اب اس کی اگزامپل بھی لکھ لیتے ہیں اٹریکٹر بنانے کے لیے ایک شارپنر میں پینسل شارپ کرنے کے لیے ہم اس میں تارک پڑیوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھما رہے ہوتے ہیں ایک نٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے یا اس کو کھولنے کے لیے جو ہم اس میں روٹیشن پیدا کر رہے ہیں تو ایکسلی بھی آر پروڈیسنگ ٹارک ان دی نٹ نیکس پھر ہم نے یہ ڈسکس کرنے ہیں کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن پر ٹارک کی ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے جن فیکٹرز کی وجہ سے ٹارک کی ویلیو جب وہ چینج ہو سکتی ہے سو دیر آر ٹو فیکٹرز آن بیچ ٹارک آر مومیٹ آر فورس دیپینڈز اب وہ کون سے فیکٹرز ہوئے جی فرسٹ فیکٹر ہے مومیٹ آرم ٹارک آر مومیٹ آرم ٹارک آر مومیٹ آر فورس انکریزز ویڈ دی لینٹ آف مومیٹ آرم ابھی مومیٹ آرم کو ڈیفائن کریں گے یہ ایکسلی ہوتا ہے لائن ایکسل آف روٹیشن سے لے کر پوائنٹ آف لائن آف ایکسل آف فورس تک کا جو پرپینڈکولر یا شورٹس دیسنس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مومیٹ آرم ابھی ہم ٹیٹیلزززکوڈیس کریں گے تو اب یہ ٹارک جائے مومیٹ آر پر دیفنڈ کرتا ہے اس کی اگزمپل ہم دے سکتے ہیں ٹارک پڈیوز پائی اف فورس یوزنگ آس پینر آف لانگر آرم تو یہ جب ہم سپینر یوز کرتے ہیں نہ ٹو ایرہ کھولنے کے لیے تو وہ جو اس کی ٹوٹل لینٹ ہے وہ ایکسلی مومیٹ آرم ہوتا ہے تو ایک لانگر آرم کے مومنٹ آرم کا ٹارک زیادہ ہوگا اس کمپیر ٹو ٹار پڈیوز بائی یوزنگ شورٹر آرم تو ٹار پڈیوز بائی اف فورس یوزنگ آس پینر آف لانگر آرم اس گریٹر دین دی ٹار پڈیوز بائی دی سیم فورس بٹ یوزنگ آس پینر آف شورٹ آرم سیم فورس اپلائی کریں تو اگر آپ لانگر آرم کا سپینر یوز کروگے اس سے زیادہ ٹارک پڈیوز ہوگا اور اگر آپ سین وہی فورس اپلائی کرتے ہوئے شورٹر آرم کا سپینر یوز کروگے تو کم ٹارک پڈیوز ہوگا اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا آرم کا جو سپینر ہے وہ یوز کیا جائے اس سے ہمیں فیسیلٹی ملتی ہے ہم ایجلی نٹ کو ٹائٹ یا لوس کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا فیکٹر جس پر ٹارک کی ویلی ڈپینڈ کرتی ہے وہ ہوتی ہے مگنیچوڈ آف اپلائیڈ فورس اب اپلائیڈ فورس کی ویلی انکریز کرنے سے بھی ظاہر ہے زیادہ ٹارک پڈیس ہوگا تو ٹارک انکریزے بھی نتیز ان اپلائیڈ فورس پاس زمپل دیکھیں روٹیشن پڈیوز ان دی ویلز آف بائسکل آپ اگر ایک بائسکل چلا رہے ہو اس کی جو آپ اپنے فورس لگا رہے ہو اگر وہ فورس زیادہ کروگے تو اب اس میں زیادہ ٹارک پڈیس ہوگا وہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ روٹیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اس کے جب ویلز ہیں وہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ روٹیٹ ہوں گے اور اگر آپ فورس کم کروگے پھر اس کے ویلز کی جو روٹیشن کی سپیڈ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی دوسرے ورڈ میں ہم یہ کہہ لیں فورس کو انکریز کریں تو ٹارک انکریز ہو جائے گا اور فورس کو ڈیکریز کرنے سے ٹارک ڈیکریز ہو جائے گا تو یہ فیکٹر پھر یوں ہوا دی روٹیشن پروڈیوز ان دی ویلز آف بائسکل بل بی پاسٹ ایف وی اپلائی مور فورس نیکس پھر ہم نے ایک ٹرم بھی فائن کرنی ہے لائن آف ایکشن آف فورس اس کو پہلے تو ڈیفائن کر لیں گے یہ دیکھئے کہ یہاں پہ فگر بنی ہوئی ہے تو یہ بارڈی روٹیٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ لائن ہے جس کے بارڈ بارڈی روٹیٹ ہو سکتی ہے تو ہم اس کو اس طرح روٹیٹ کر سکتے ہیں کلاک وائی یا انٹی کلاک وائی اور اس کے انڈ پر یہ ایک فورس لگائی ہے جس کو ایک لائن ایرو کے ساتھ شو کیا ہوا ہے اسی فورس کی ڈیریکشن میں اگر آپ لائن را کر لیتے ہو یہ ڈاٹر لائن آپ دیکھ رہے ہو تو یہ ڈاٹر لائن جو ہے یہ بنجھے گی لائن آف ایکشن آف فورس یعنی وہ لائن جس ڈیریکشن میں فورس ایکٹ کر رہی ہے that is called the لائن آف ایکشن آف فورس فورس اس ڈیریکشن میں لگائی گئی تھی اسی فورس کی ڈیریکشن میں ہی آپ لائن را کر لیں that will be the لائن آف ایکشن آف فورس اور پھر یہ وہ پوائنٹ تھا جس پوائنٹ کے باؤٹ یا یہ وہ لائن ہے جس لائن کے باؤٹ اس بارڈی نے روٹیٹ ہونے ہیں تو وہ لائن جس کے باؤٹ بارڈی روٹیٹ ہوگی یہ اب بنجھے گی ایکسز آف روٹیشن تو یہ لائن جس کے باؤٹ بارڈی نے روٹیٹ ہونے ہیں یہ بنی ایکسز آف روٹیشن اور جس لائن کی ڈیریکشن میں آپ فورس اپلائی کر رہے ہو وہ ہے لائن آف ایکشن آف فورس تو لائن along which a force acts is called the line آف ایکشن آف فورس اور اب ہم ڈیفائن کریں گے مومنٹ آرم مومنٹ آرم ہے پرپینڈکولر ڈیسٹین بیٹوین اس کو کیا کہتے ہیں ایکسز آف روٹیشن ایکسز آف روٹیشن سے لے کر لائن آف ایکشن آف فورس تک کا جو پرپینڈکولر ڈیسٹینس ہے تک پرپینڈکولر ڈیسٹینس اس کارل ایس مومنٹ آرم تک پرپینڈکولر ڈیسٹینس بیٹوین دی ایکسز آف روٹیشن اینڈ لائن آف ایکشن آف فورس اس کارل دی مومنٹ آرم آف دی فورس اٹر ریپیزنٹیڈ بائی لائن آف کی بک میں لائن آف ایکشن آف فورس ایکسز آف روٹیشن جس لائن کے باہر بارڈی نے گھومنا ہے اور یہ وہ لائن ہے جس لائن کی ڈیریکشن میں فورس لگائی گئی ہے اس کو کہتے ہیں لائن آف ایکشن آف فورس تو ایکسز آف روٹیشن سے لے کر لائن آف ایکشن آف فورس تک کا پرپینڈکولر ڈیسٹینس بنے گا مومنٹ آرم اور اس کے بعد اب ہم لاسٹ میں لکھیں گے ماتمیٹیکل فارم آف ٹارک جی تو ٹارک اور مومنٹ آف فورس ٹار اس کی سیمبل ہوتی ہے ٹار یہ ٹی سے تھوڑی ڈیفرنٹس ہے اس کو پڑھتے ہیں ٹار تو ٹارک اور مومنٹ آف فورس ٹار اس ڈیٹرمنٹ بائی دی پروڈکٹ آف فورس ایف اینڈ اس مومنٹ آف ایل چونکہ یہ ٹارک جو ہے وہ دو چیزوں پر ایڈبینڈ کرتا ہے فورس پر ایڈبینڈ کرتا ہے اور مومنٹ آرم پر ایڈبینڈ کرتا ہے تو ماتھمیٹیکلی پھر ٹارک ایکوش ہو جائے گا پر آڈکٹ آف فورس اینڈ مومنٹ آرم یہ ٹارک کو کلکلیٹ کرنے کا فارملہ بھی ہے یعنی ٹارک ایکوش ٹو ایف مٹیپلائیڈ بائی ایل اور ٹارک ایس آف ویکٹر کونٹی ایس 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 نیوٹن میٹر دیکھیں ٹارک ایکوش ٹو ہے فورس مٹیپلائیڈ بائی مومنٹ آرم فورس کا ایس ای یونٹ ہونے ہے نیوٹن اور مومنٹ آرم جو کہ ایک لیندھ ہوتی ہے اس کا ایس ای یونٹ ہوگا میٹر تو پھر ٹار کا ایس ای یونٹ بان گیا نیوٹن میٹر اور یہ ٹاپک اب کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی اب مجھے اجازت اللہ حافظ